جامعہ مسجد گین واپی تاریف کے آئینے میں اپیسوڈ تین ان کی اس بات کا خلاصہ انہی کے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر یہ مسجد پدیم واؤ شنات مندر کی جگہ پر ہے تو کاشی کھنڈ بچی نہیں ہے اور اگر کاشی کھنڈ متبر کتاب ہے تو جامعہ مسجد و شنات جی کے مندر کی جگہ پر نہیں ہے چودری نبی احمد سندیلوئے نے اپنی مایا ناز کتاب مرکہ بنارس میں شری کرشن ورما کی کتاب سے بہت سے حوالے نقل کیے ہیں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم ہندوں کے یہاں پوران گرنت سب سے زیادہ پرانی تاریف ہے اور ان پورانوں میں اسکندر پوران سب سے زیادہ پرانی اور کچھی تاریف ہے افسوس ہے کہ اس پورانی تاریف کے ہوتے ہوئے ہمیں مندر کا پتہ نہیں لگا اور ہم مسجد گیا نوالی ہی کو پورانا مندر سمجھے ہوئے ہیں جو لوگ جامعہ مسجد گیا نواپی کو مندر توڑے کر بنائے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعویٰ کی ایک دلے یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جامعہ مسجد کے مغربی جانب جو مہرابی نشان ہے وہ اسی مسمار شدہ مندر کا حصہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کے متعلق مختلف بیانات ہیں اور خود ہندو بھی اس افتلاف میں شامل ہیں اس کے علاوہ اس نشان سے خود اس بیان کی تردید ہوتی ہے کہ اگر مندر کے مقام پر یہ مسجد ہوتی تو یہ نشان کم باقی رہ جاتا اس کو بھی مسمار کر دیا گیا ہوتا مسجد کی پوری امارت اپنی دیواروں اور بنیادوں پر ہی قائم ہے پشت کی دیوار کا بھی یہی حال ہے مہرابی نشان مسجد کی اصل بنیاد اور دیوار کے علاوہ ہے اور جس دیوار میں مہرابی نشان ہے وہ دیوار بھی اپنی بنیاد پر ہے اور وہ امارت کی پشت کی دیوار ہے جو اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ مسجد پہلے بنی اور بعد میں اس کی دیوار سے ملا کر نیا مندر بلہ اجازت بنوایا گیا جوڑھا دیا گیا اور اس حصے کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ مسجد کی دیوار کو نقصان نہ پہنچے ایک مفتصر یہ کہ تاریف ہند اس تاریفی شاہی مسجد کی قدامت پر شاہد ہے ملک کے پانون تحفظ عبادتگاہ کے مطابق بھی اس کو پانونی تحفظ کا حق حاصل ہوتا ہے اس کے باوجود اس کے خلاف سازشی کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ملک کے پانون کو نہیں مانتا اور اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ حکوط واو انتظامیاں دونوں اس سے صرف نظر کرتے ہیں مسلم سلاتین کی مذہبی رواداری مسلم سلاتین کی مذہبی رواداری سے مطالف ہم کچھ کہیں تو ممکن ہے کہ اس پر جانبداری کا ٹھپا لگ جائے لہٰذا آئے اور ہندوستان کے کچھ منصف مزاج واو حپیقت پسند ویر مسلموں ہی کی زبانی سنیے کہ یہاں اور نقزیب ہوں یا دیگر مسلم سلاتین انہوں نے اپنے اہد حکومت میں ویر مسلموں کے ساتھ کیا سلوپ کیا مذکورہ صفات کے حامل ہندو میں ایک اکھلیش جائسوال نامی شخص بھی ہے جمدونے اور نقزیب اور ہندو کے ساتھ تعلقات نامی کتاب ہی لکھ ڈالی اس کتاب کے دیباچہ میں ڈوکٹر یا جوشی جو کہ 1949 حمزہ میں الہاباد یونیورٹی کے شعبہ تاریف میں پروفیسر تھی لکھتی ہیں کہ اگر 1655 حمزہ میں اور نقزیب گردی پر نہ بیٹھا تو شاید مہل حکومت اسی وقت انجام کو پہنچ جاتی اور نقزیب نے اپنی سوج بوجھ دوراندیشی تجربہ اور سیاسی بالیدگی سے پچاس برسوں تک مہل سلطنت کے زوال کو تھامے رکھا زوال کے اسباب کی بنیاد پہلے ہی پر چکی تھی اور نقزیب نے تو وقت کی گردیش کو روکے رکھا لیکن اس کے جانشین حالات کو سنبھال نہ سکے اور اس لائف حکمرہ کے مرتے ہی سلطنت زوال آمادہ ہو گئی کتاب مذکور کے مولیف جناب ڈوکٹر صاحب اور نقزیب پر مذہبی تشدد کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور نقزیب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سکوں پر کلمہ چھاپنے کو بند کر دیا جو کشیوں کے جذبات کے خلاف تھا لیکن اصل میں اس کے پیچھے سوال مذہبی افیدت کا تھا کیونکہ سکوں پر کلمہ ہونے سے کلے کا تقدس مجروح ہوتا تھا سکے لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب جاتے تھے گندی جگہوں پر گر جاتے تھے اور ان کی بے عدبی ہوتی تھی جس سے کلے کی حرمت پر حرف آتا تھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سکوں پر کلمہ نہ کھدوانے کے پیچھے اور نقزیب کا مذہبی خلوص اور اقیدت ہی کا تاثر بھلگتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم یہ کیوں نہ مانے کی عوام کی اکثریت ہندو تھی اور اور نقزیب نے ہندووں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے افلیتی طبقے کہ اقائد کو سکوں پر کھدوانہ بند کر دیا خط کشیدہ جملوں پر غور فرمائیں اس کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کچھ تعریف نویسوں کا کہنا ہے کہ اور نقزیب نے تخت پر بیٹھنے کے بعد ایک فرمان کے ذریعے ہولی اور دیوالی پر پابندی لگا دی تھی لیکن یہ الزام بھی غلط اور گمراہ کن ہے سچائی یہ ہے کہ اس نے ہولی اور دیوالی واو محرم پر پابندی نہیں لگائی تھی بلکہ ان کے مطالب کچھ اصلاتی احکام جاری کیے تھے مثلاً کھولی کے موقع پر لکریان چرا کر نہ جلائی جائیں شراب نہ پی جائے گندگی اور بدنظمی نہ پھیلائی جائے اسی طرح دیوالی کے مطالب یہ احکام کی جو نہ کھلا جائے اور آگ سے نہ کھلا جائے محرم سے مطالب بنیادی بات یہ ہے کہ 1979 حمزہ میں محرم کے موقع پر شیعہ سنی تنازیہ ہو گیا تھا جس میں ترفین کے متعدد لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس لیے اور نقزیب نے یہ حکم جاری کیا کہ جب تک دونوں فرقے امنواو آشتی کی گارنٹی نہ دی دے تب تک انہیں محرم نہ منانے دیا جائے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی، دیوالی اور محرم کے مطالب اسلاحی اقتامات کیے گئے تھے جس کا تاریخ نویسوں نے غلط مطلب نکالتے ہوئے اور نقزیب پر یہ الزام لگایا کہ اس نے مذہبی کترپن کے گلبے میں غیر سنی تیوہاروں پر پابندی لگا دی تھی اور نقزیب کی عدل پسندی سے مطالب ڈوکٹر صاحب نے چند واپیات کا بھی ذکر فرمایا ہے توالت کے خوف سے صرف ایک واپیہ پر اکتفاق کیا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ اور نقزیب کے حد میں بنارس کے ایک باسرود خاندان کے ایک شخص جنگم گو سائی کے مکان پر ایک مسلمان نے زبردستی قبضہ کر لیا تو جنگم گو سائی نے خاضی کی عدالت میں فریاد کی خاضی نے اس سارے معاملے پر ہور کر کہ جنگم گو سائی کے حق میں فیصلہ کر دیا اس مسلمان نے خاضی کے اس فیصلے کے خلاف اور نقزیب کے امیر علیہ امیر اسد خان کی عدالت میں اپیل کی لیکن اسد خان نے بھی جنگم گو سائی کے حق میں ہی فیصلہ سنایا اور ساتھ ہی یہ تاقید دیکی کی مستقبل میں مدعی کو کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دیا جائے ممتاز ہند واو مور فیشوری پر ساتھ صاحب اپنی مشہور کتاب تاریف ہند میں اور نقزیب علمگیر کے مطالف لکھتے ہیں پر ماتما کی شان ہے کہ اور نقزیب جتنا اپنی ریایہ کا خیر خواہ تھا اتناہی خدرت نے اسے بدنام کیا کوئی اسے ظالم کہتا ہے کوئی اسے خونی کے لفظ سے یاد کرتا ہے لیکن حققت میں وہ عالمگیر کے لقب کا مستحق ہے اس کے علاوہ بابو نارائن صاحب سابق منیجر ریاست رام نگر زلا بارک بن کی بابا ملوک داس چودھری چھوٹو رام سابق وزیر پنجاب ویر منتصمہ ہند ڈوکٹر پرما تماثرن پروفیسر منموہن ماسٹر آف آرپس پروفیسر تاریخ گوورمنٹ کالیج لاہور مشہور بنگالی سائنس داں اور مور خاچار یہ سر پرل کانٹینینٹل رائے ڈوکٹر اون پر شاد پر ساتھ پروفیسر پتنا یونیورسٹی واو ویر ہم نے اپنی اپنی کتابوں خطبوں محفالوں میں مختلف پیرائے سے اور نقزیب کی مدہ سرائی اور ان کے اوپر آئے جھوٹے الزامات کی کھلے لفظوں میں تردید کر کے اپنی فرافتلی کا ثبوت دیا ہے فرامین عالمگیری ہندوستان کے مشہور مجاہد آزادی اور حقیقت پسند گانتیائی لیڈر ڈوکٹر شما نات پانڈے جو کہ عریصہ کے گورنراور راجیہ سبحہ میں میمبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں وہ اپنے پر مغزہ اور طویل مقالے ہندو مندر اور اور نقزیب کے فرامین میں رقمت اراز ہیں کہ انیس سو ارتالیس حمزہ سے انیس سو باون حمزہ کے درمیان جب میں الہ باد میونسپل کا چیرمین تھا اور نقزیب اور جامع مسجد گیا نوالی مولفہ مولانا امام الدین رام نگری تا یہ مقالہ نومبر دو ہزار ایک میں مولانا آزاد کی ایڈمی نئی دہلی سے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے کا ایک کیس میرے زیر اور آیا یہ تنازیہ ایک جاداد کے بارے میں تھا جو سو میشور راو میادیو مندر کو وقف کی گئی تھی مندر کے محنت کے مرنے کے بعد اس جاداد کے دو فرید دعویدار ہوئے مدیان میں سے ایک مدیعی نے کچھ ایسے دستاویزات پیش کیے جو علف سکے خاندان کے قبضے میں تھے اور جو ان فرامین پر مشتمل تھے جنہیں اور نقزیب نے جاری کیا تھا میشش واؤ پنجمی پر گیا قیاس یہ تھا کہ یہ فرامین گڑے ہوئے ہیں مجھے سب سے زیادہ تجشب جس بات پر تھا وہ یہ کی اور انگزیب جو مندروں کے انہدام کے بارے میں کافی شہرت رکھتا تھا وہ مندروں کو جاگیر اتا کرنے کے سلسلے میں اس طرح کے احکام کیسے جاری کر سکتا ہے کہ جاگیر پوجا اور دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے اتا کی جارہی ہے مجھے یہ سوال پریشان کیے ہوئے تھا کہ اور نقزیب اپنی شناف بدھ پرستی کے ساتھ کس طرح کر سکتا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ دستاویزات اصل نہیں ہے لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ ڈاکٹر سریج بہادر سینگ پرو سے مشہور ولوں جو فارسی واؤ اور بی کے بڑے آلم تھے میں نے کافزات ان کے کے مطالعے کے بعد ڈاکٹر ساحب نے کہا کہ اور نقزیب کے یہ فرامین بلکل اصل ہیں پھر انہوں نے اپنے منشی سے بنارس کے جنگم باری شیو مندر کے کیس کی فائل منگوائی جس کی کئی اپلے الہ باد ہائی کورٹ میں گزشتہ پندرہ سال سے زیر سماد تھی جنگم باری شیو مندر کے پاس مندر کو جاگی رتا کرنے کے سلسلے میں اور نقزیب کے کئی دوسرے فرامین بھی تھے اور نقزیب کی یہ نئی شبیح میرے سامنے آئی تو میں بہت متجب ہوا ڈاکٹر سپر واو صاحب کے ایما پر میں نے کئی اہم منادر کے محیشوں کو خطوط لکھے کہ اگر ان کے پاس ان کے مندروں کو جاگی رتا کرنے کے سلسلے میں اور نقزیب کے کوئی فرامین ہوں تو مجھے ان کی نقل فراہم کرائی جائے مجھ پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب بڑے مندروں میں جیسے مہا کالی شور مندر اجین بالاجی مندر چتر کوٹ امانند مندر گوہائی جین مندر شر نجا اور دوسرے کئی منادر گرو دوارے جو شمالی ہند میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اور نقزیب کے فرامین کی نکول موصول ہوئیں یہ فرامین ایک ہزار پچیز دو چشمی ہے ایک ہزار اکانوے دو چشمی ہے بارہ سو انسٹھ انیس سو پچانوے حمزہ کے درمیان جاری کیے گئے تھے مندرجہ بالا مثالوں سے ہندو اور ان کے مندروں کے تہیں جہاں اور نقزیب کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے وہی یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مورفین نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ محض تصویر کا صرف ایک روح تھا ہندوستان ایک وسی واؤ عریض ملک ہے جہاں ہزار ہاں مندر جابجا بکھرے پڑے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر مناسب تحت اقات کی جائیں تو اور بھی ایسی مثالیں سامنے آئیں گی جو اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ ویر مسلموں کے تہی اور نگزیب کا ترز مل مخیر انا تھا اور نگزیب کے فرامین کی تحت اقات کے دوران میرا ثابتہ جناب گین چند اور ڈوکٹر پی ایل گپتہ سے بھی پڑا جو پتنا میوزیم کے ثابت منتظم تھے